یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتیجان گواہی سب سے بڑھ کر ہے قائرات میں کون وہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے تو اللہ تعالی خود ہی فرماتا ہے قول اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات اللہ ہے وہ ذات جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے شہید بینی وبینکم جو میرے اور تمہارے دنمیان گواہ ہے اس چیز کے مناسبت سب سے پہلے تو کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور اس بات کا بیان کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے بہجے ہوئے ہیں کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو خدایت اور سچے دین کے ساتھ تو کافر جو ہے آپ کا جب انکار کرتے اور انکار کرنے کے ساتھ جس طرح ہم صاحب قائطوں پڑھائے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کہا کہ آپ کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا جو آپ کے صداقت پیش کرتا کہ واقع اللہ کا رسول ہے اس کو مانو تو اگر ایسے ہوتا تو ہم آپ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کسی فرشتہ کی گواہی بڑھ کر ہے یا کسی انسان کی گواہی بڑھ کر ہے یا کسی مخلوق کی گواہی بڑھ کر ہے یا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے اللہ کی ذات کی تو اللہ تعالیٰ جب میرے بارے میں گواہیاں دے رہا ہے اور ایک نہیں جگہ جگہ میرے بارے میں گواہیاں دے رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہے میرے نبی ہے میں نے اس کو بھیجا ہے اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهُ مَا عَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُو جو میرے رسول تم کو دے دے اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جِس سے روک دے اس سے رک جاؤ تو جب میرے رسول جو ہے بار بار تم کو میری طرف ہر چیز منصوب کر رہا ہے اور لطل خود آپ کی گواہیاں دے رہا ہے تو اللہ سے بڑھ کر پھر گواہی کس کی ہوگی کہ جس کو تم قبول کر کے آپ پر ایمان لاؤگے تو حقیقت میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آپ کے صداقت کی اس کا بیان ہے قُلْ عَيُّ شَيْرَ اَكْبَرُ شَحَادَةَ کہہ دیئے کہ کون ہے کائنات میں جو سب سے بڑھ کر گواہی جس کی ہو جس کی گواہی سب سے بڑی ہو اور بڑی ہونے کا معنی سب سے سچی ہو سب سے مضبوط ہو اور سب سے زیادہ یعنی باعتماد ہو تو اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا کہہ دیئے کہ وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے تو اللہ تعالی نے جب میرے بارے میں گواہی دے دی کہ یہ میرے رسول ہے تو اس گواہی کے بعد تم کو اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تم یہ مطالبے کرو کہ آپ کے ساتھ کفرشتہ ناظر ہوتا جو بتاتا کہ اللہ کا رسول ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے شہید بین اس لئے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کس چیز پر گواہ ہے کہ میں جو تم کو بتا رہا ہوں سچ ہے یہ جھوٹ ہے جو میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوں وہ صحیح ہے یہ غلط ہے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بھی بیان اور کافروں کے جو جھٹلانا تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو نہ ماننا آپ کو کہنا کہ اللہ کے ربی رسول نہیں ہے اس کا بھی رد کیا جانا کہ کسی آدمی کہ یہ کہنا کہ میرے اور تمہارے درمی اللہ گواہ ہے کس بات کی دلیل ہوتی ہے اس کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے اس کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کس قدر یہ بات سچی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس چیز پر پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کے صداقت کی گواہی دی اس کے بعد آپ کے لائے ہوئے قرآن کی اور میرے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا کس لیے لِعُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَوْ قرآن کا مقصد دیان کیا کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے لِعُنذِرَكُمْ بِهِ کہ اس قرآن سے میں ڈراؤں کس کو انذیرَكُمْ تم کو ڈراؤں آپ کے مدد مقابل آپ کے سامنے مخاطب کون تھے مکہ کے کافر قریش کہ اے مکہ والے تم کو ڈراؤں اس قرآن سے وَمَنْ بَلَغَ اور اس کے بعد یہ قرآن جس جس کو پہنچے قیامت تک من جس کو بلغہ پہنچے یعنی تم کو ڈراؤں اس قرآن سے اور جس کو یہ قرآن پہنچتا ہے قیامت تک اس کو اس قرآن سے ڈراؤں اور ڈرانے کے معنی کہ جو اس میں اللہ کے عذاب کا اس کے پکڑ کا ان چیزوں کا بیان ہوا ہے اور کوئی شک نہیں کہ قرآن جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کیا ہے یعنی کہ اِنَّار صلی اللہ کے بشیر و نظیر یعنی کہ آپ کو لا ترنے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور یہی مقصد قرآن کا بھی ہے کہ قرآن بھی اللہ کے نیک بندوں کو مومنوں کو اللہ کے نعمتوں کی اللہ کے بخش محفرتوں کی بشارت دینے والا ہے اور اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والا کو اللہ کے حضر سے ڈرانے والا ہے اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہو یا قرآن کے حوالے سے ہو بشارت کا لفظ کم ہے خوشخبری کا لفظ کم ہے اور ڈرانے کا لفظ زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر نافرمانی زیادہ ہے عموماً زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں شیطان کے رسے پر چلتے ہیں تو کسی مجرم کو کسی گناہگار کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سزا سنا جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے ہاں اس کو سزا سنا جاتی ہے تو اصل یہ وجہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر گناہ زیادہ ہے شرک کفر زیادہ ہے تو اس لیے زیادہ تر ڈرانے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے حوالے سے ہو یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہو اور کہیں بشارت کا لفظ آتا ہے خوشخبری کا بھی جس میں اس بات کی دلیر ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اس کے بخشش مغفرت کی جنت کی اور جب باقی اکثر و بیشتر لوگ اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ کے دین سے اگردانی کرنے والے ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے رانہ ہے ترمائے کہ میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اوحی علیہ حاضر قرآن اور اس میں اس بات کا بیان کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بنائے ہوا جس طرح کے کافروں کے پروپیگنڈے تھے اور قرآن کا مقصد گان کیا کہ اس قرآن کا مقصد اصل کیا ہے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اللہ کے پکڑ سے ان چیزوں سے ڈرانا ان ذیرہ کم تم کو ڈرانا و من بالغ اور جس تک یہ قرآن پہنچے اور جس تک پہنچنے کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے ایک تو یہ معنی دیتا ہے کہ ربی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت عام ہے جس تک پہنچے یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو جس تک بھی قرآن پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس قرآن سے اس کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں یعنی اس کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت اور پوری دنیا کے لیے پوری لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی رسول ہونا اس کا بیان اور دوسرا جس تیر کا بیان وہ کیا ہے کہ قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے اللہ کے دین قرآن کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے جس طرح کے بعد بدبختوں کا اور بعد گمرہ کن قسم کے دین کے دشمنوں کا پرابیگنڈا رہتا ہے کہ دین کے احکامات دین کے مسائل اور یہ قرآن خصوصا اس دور کے لیے تھا جب یہ ناظر ہوا تھا وہ سہراؤں میں رہنے والے بددو اس طرح کے لوگ ان کے لیے آج زمانہ جو ہے بدل چکا حالات بدل چکے لوگ مختلف ہیں اس ان حالات سے تو آج کے دور میں ان حالات میں یہ قرآن جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اس قرآن پر عمل کرنا اس پر چلنا مکر نہیں ہے کیونکہ زمانہ بدل چکا اس وقت لوگ اونٹوں گوڑوں پر دنوں پر سوار ہوتے تھے آج جو ہے وہ جہادوں پر سوار ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اپنے سہراؤں میں پہاڑوں کے اندر رہتے تھے کسی ٹکنالوجی کسی علم سے واقف نہیں تھے اور آج انسان کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم آج کے انسان کو اس وقت کے انسان کے دونوں کو برابر کر دیں تو ان گمرہوں کا پرپیگنڈا کیا ہے کہ یہ دین اس وقت اس زمانے کے لئے تھا آج کے زمانے کے لئے قابل قبول نہیں ہے اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی حدیں ہیں اس طرح کی ساری چیزیں وہ آج کے زمانے کے لئے لائق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گمرہوں کا قیامت تک آنے والوں کا رد کرتا ہے وہ کیا فرمایا کہتا ہے اس قرآن سے تم کو اڑھ رہا ہوں اور جن تک یہ قرآن پہنچے قیامت تک آنے والا تک آنے والے لوگوں کے لئے ہیں کہ جس جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے وہ اللہ کی حجت اس کے اوپر قیام ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فمایا کہ اگر مشرقوں کافروں میں سے آپ کے پاس کو پناہ لیتا ہے تو اس کو پناہ دو حتی يسمع کلام اللہ تاکہ وہ بھی اللہ کے کلام کو سنے اور اس طرح کی آیات ہم کو اہم ترین جو سبق دیتی ہیں وہ کیا سبق دیتی ہیں کہ مسلمان کا فرد بنتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دمہ داری تھی اس قرآن سے لوگوں کو ڈرانا تو منبلغ یہ لفظ کس کے لئے ہے جس تک یہ قرآن پہنچے تو آپ کے بعد اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا کس کا کام ہے اس امت کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے سامنے ایسے لوگ جو کفر پر باقی ہیں ان کو دین کی دعوت نہیں پہنچ رہی ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی یہ قرآن ان تک نہیں پہنچ رہا کہ اس کے دمہ دار کون ہے پھر ہم لوگ ہیں اور حقیقت میں یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے بہت خطرناک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی دمہ داری قرار دے دی اس میں اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ ان پر حجت قائم ہو اب اللہ نے قرآن دے دیا ہے قرآن نازل کر دیا ہے اور پھر بھی اس کو لوگوں تک نہیں پہنچا جا رہا اس کا معنی کیا ہے کہ نہ پہنچانے والے اللہ کے ہاں مجرم ہیں اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں قیامت کے دن کافر تو جو کافر ہے وہ تو کفر پر جو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان اس کافر کو اللہ کا قرآن نہیں سناتے پہنچاتے وہ بھی اس کے کفر اس جرم میں شریک ہیں اسی طرح معنی فرمائے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والا ہے آپ کے سنت پر چلنے والا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت دی آپ نے یہ قرآن لوگوں کو سنایا ایسے ہی ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ آگے لوگوں کو یہ قرآن سنائے ان کو قرآن کی دعوت دے تَمَهَلِ أُن ذِرَكُمْ بِهِ تَاکِ تُمْكُمْ قِرْآنَ سَدْرَاؤُمْ وَمَنْ بَلَغْ اور جس طرح قرآن پہنچے اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمْ عَاللَّهِ عَالِهَةً اُخْرَى پہلے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی اللہ تعالی کی سب سے بڑھ کر گواہی جو سب سے بڑی ہو سکتی اس کا بیان کیا قرآن کی صداقت کو بیان کیا اور قرآن کا وقصت دیان کیا اس کے بعد اللہ تعالی اپنی توحید کا بیان فرماتا ہے اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اور کافر و مشرق ہو اَنَّمَعَ اللَّهِ عَالِهَةً اُخْرَى کیا اللہ کے ساتھ کو اور بھی معبود ہیں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اب یہ گواہی دینے کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے یہ ان سے نہیں کہا کیا تم کہتے ہو کہنے اور گواہی دینے میں کیا فرق ہے کہ بات کہہ دینا آسان ہوتی ہے آدمی اس پر غور کرے نہ کرے جھوٹ ہے سچ ہے آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے ابھی اس بات کی گواہی دو تو گواہی کا لفظ شہادت کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ آدمی تھوڑا ہشار ہوتا ہے چکرنا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہاں تک صحیح یا غلط ہے سچ ہے یہ جھوٹ ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنی واحدانیت کے بیان کیا کہ تم اللہ کے سوا اوروں کو جو معبود بنائے بیٹھے ہو اللہ کی سوا اوروں کو پوچھتے ہو اوروں کے پیچھے چلتے ہو اوروں کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے ہو کیا واقعی تم اس بات کے گواہی دیتے ہو کہنے کے تو کہتے ہو کرنے کے تو کر رہے ہو لیکن گواہی دینے کے لئے تیار ہو کہ واقعی یہ جن کو تم پوچھتے عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ معبود ہیں کیا اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو اور یہاں پر لام تاقید کے ساتھ یقینی طور پر تم گواہی دینے کے لئے تیار ہو اَنَّمَا اللَّهِ عَلِحَةٌ اُخْرَى کہ اللہ کے ساتھ کو اور بھی الہ ہے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ ہونے کے معنی اللہ کے علاوہ کو اور بھی الہ ہیں اور بھی معبود ہیں کہ جن کی عبادت کی جا سکتی ہو جو عبادت کے لائق ہوں قُلَّا أَشْهَدُ اب کافر ممکن ہے کہہ دے کہنے کو کہہ سکتا ہے اور باوقات جب تکبر اور آناد ہوتا ہے تو کہہ دیتے کافر پھر وہ نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ الہ ہو میرے سوا کوئے الہ نہیں ہے بلکہ قوم کو کیا کہا کہ میرے سوا تمہارا کوئے الہ نہیں ہے قوم کو یہ کہا حالانکہ وہ خود جانتا ہے بے ایمان جانتا تھا کہ اصل حقیقی معبود اللہ کی ذات ہے آسمان دمیل کے رب وہ ہے لیکن بعض اوقات کوئی آدمی کفر اور تکبر کے انداز سے عصرہ کی چیز سے وہ کہہ بھی سکتا ہے تو اگر کہہ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے دوبارہ کہہ دیا کہہ دیا قُلَّا أَشْهَد اگر تم کہتے ہو تو کہتے پھر ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے کوئی عبادت کے لائق ہو لیکن میں لا أشْهَد اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کو اور بھی معبود ہے اس میں یہ قُلَّا أَشْهَد کے جملہ ہم کو کیا کیا معنی دیتا ہے سب سے بڑا ہم کو جو معنی ملتا ہے وہ کافروں کے کفر سے برات کا ادھار کافروں کے کفر شرق سے بری ہونا اور ان جیسی باتیں نہ کرنا ان جیسے معاملات نہ کرنا اگر کوئی آدمی کفر بے ایمانی کر رہا ہے کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی جرم کر رہا ہے تو مسلمان کا کیا فرض ہے اس کو سمجھانا بتانا اگر وہ باز نہ آئے تو اس کے کفر اس کی بے ایمانی سے بیزاری کا اعلان کرنا اس سے برات کا اعلان کرنا یعنی کہ پھر اس کا ہم نوالا ہم پیالا ہو اس کے ساتھ مل جائے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو ایسی چیز نہ ہو پھر اس کے کفر شرق سے اس کی بے ایمانی اس کا جو گناہ ہے اس کی جو غلطی ہے اس کی غلطی سے بیزاری کا اعلان ہو کہ جس طرح یہاں پر آپ سے صاف طور پر اعلان کروایا قل لا اشہد کہہ دیجئے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا اگر تم دیتے ہو تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کو معبود ہے تو کہتے پھر ہو لیکن میں اس کفر شرق میں تمہارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں اس میں تمہارے ساتھ گواہی دینے کے لئے تیار نہیں ہوں قل انما ہوا الہ واحد کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود الہ ہے یہاں پر دیتا رہا کہ وہ صرف ایک ہی معبود ہے اگر تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے تو تم ہرا کام ہے لیکن حقیقت میں صرف اللہ اگر کوئی عبادت کلائے کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات ہے اور انما کا لفظ ہم پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ انما کا لفظ ہم کو کیا مانا دیتا ہے کس چیز کا صرف ہونا محدود ہونا لیمٹ کر دینا کہ صرف اور صرف الہیت یعنی عبادت کس کی ہے اللہ کی ذات کی ہے وَإِنَّنِي بَرِئُم مِّمَّا تُشْرِكُون اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تمہارے شرک سے اس شرک کے کفر سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور یہ اہم ترین مسلمان کا عقیدہ ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کا اقرار اور اس کی عبادت کے سوا اوروں کے تاغوتوں کا ان کا انکار اور یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے ہم کو سبق دیتا ہے لا الہ کہہ کر آپ نے کیا کیا اللہ کے سوا سب ہی اوروں کا انکار کر دیا کہ لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کی عبادت نہیں کوئی عبادت کے لیکن نہیں الا اللہ کہہ کر آپ نے کیا کیا صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار صرف ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اسی کا نام توحید ہے جب تک اس انداز سے آدمی تو عقیدہ توحید کو نہ اپنائے اس وقت تک معاہد نہیں بن سکتا اور آج کے زمانے کے بھی بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر شرک میں پڑے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ کو سمجھے ہی نہیں کہ کلمہ بھی پڑھا ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کو رب مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ کہہ دیئے کہ وہ تو اللہ معبود صرف ایک یہ معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے وَإِنَّنِي بَرِئُم مِّمَّا تُشْرِكُون اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تمہارے شرک سے برات کا اعلان ہے تو اس لیے توحید پر بننے کے لیے سچا اور صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ کی واحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کے جو اللہ کے سوا اوروں کے جن کی عبادت پوجا ہوتی ہے ان چیزوں کا انکار کیا جائے اور کے کفر و شرک کا انکار کیا جائے اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ اللَّذِينَ وَلُوكَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی ہے يَعْرِفُونَهُ پہچانتے ہیں اس کو کَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کس کو پہچانتے ہیں سابقہ آیت میں دو چینوں کا ذکر آیا ہے ایک تو قرآن ایک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اور ایک آپ کے لائے ہوئی کتاب قرآن کا ذکر آیا ہے تو اللہ و عالم دونوں ہی مراد یہاں پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشرف لائے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں ان کے اسلام قبول کرلے کا لمبا واقع ہے اس کے تفصیل میں ہم نہیں جاتے تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کو فرماتے ہیں بلکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان کو بتایا ان کو کہ اس طرح سے مکہ میں ہمارے اوپر یہ آیت نادل ہوئی کیونکہ یہ صورت مکی ہے نا صورت مکی ہے تو عمر فاروق نے عبداللہ بن السلام کو فرمایا کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کی مکہ میں یہ آیت نادل ہوئی جس میں اللہ تعرف ماتا ہے اللہ دین آتیناہم الكتاب کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یارفونہ کما یارفونہ ابناہم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں عبداللہ بن السلام نے کہا کہ ہاں واقعی بات یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو پڑھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں آپ کے دین کے حوالے سے آپ کی ذات کے حوالے سے جو بھی آپ کی تعلیمات ہیں ان چیزوں کے حوالے سے اس قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن سلام حکماتا ہے کہ جس طرح میں اپنی بیٹے کو جانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے متعلقے کے کوئی شک نہیں مجھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کوئی شک نہیں ہے کہ آپ وہی رسول ہیں جن کا اللہ نے ہماری کتابوں میں ذکر کر دیا ہے لیکن جب بعض اوقات تاثب کے پردے چڑھے ہوتے ہیں دل نماغ پر تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حق سے دور کرتی ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جس جو اس قدر اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھ چکے تھے تفصیلات سے جو کہ شاید مسلمانوں کو بھی اتنی تفصیل نہ بتائی گئی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا آپ سے کفر کرنا انکار کرنا جس بات کے سبق دیتا ہے کہ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو عبداللہ بن السلام نے کہا کہ واقعی جس طرح میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں تو یہاں فرمایا اللہ دین آتے این آمون کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور یہ کتاب دین سے مراد یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ یعرفونہو پہچانتے اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے کیا مقصد کہ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اور ہر درمی کے ساتھ اس پر چلتا ہے حق کو دیکھنے سمجھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ ماتھا ہے یہ ہیں لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی جو موجودہ حالت اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو کفر اختیار کیا ہوئے ہیں یہ لوگ جو باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بعض اوقات ان کے کفر شرک کے ان کے اس باطل کا انجام بیان کرتا ہے ان کے کفر ان کے باطل کا انجام بیان ہوا انجام کیا ہے جانوں کا خسارہ اور جانوں کا خسارہ مانے کمانی ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کا ہی نہ منا دینا اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو سکتا ہے تو اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ بُولُوا جِنُوا اپنے جانوں کو خسارہ میں ڈالا فَهُمُ لَعِبِنُوا پھر بھی ایمان نہیں لاتے اگرچہ آپ کو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے کس لیے کہ جو ہر درمی انہوں نے اختیار کر رکھی وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِآیَاتِهِ اور قون ہے اس سے بڑا ظالم مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جو اللَّهِ پر جُوڑ باندے اَوْكَذَّبِ بِآیَاتِهِ یا اللَّهِ تعالیٰ کی عیتوں کو جُٹلائے اللَّهَ فَمَتَا ہے کہ اس سے بڑا ظالم قون ہے یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کی یہ کہ سب سے بڑا ظالم اور ظلم کا معنی قرآن کریم مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے قبیت و ظلم کے معنی عام جو زیادتی کا معنی ہوتا ہے کسی کے پر زیادتی کر دینا کسی کا حق کھالینا کسی کا نقصان کر دینا یہ ظلم کا معنی لیکن زیادہ تر ظلم کا معنی شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے بڑا ظالم قون ہے اور یہاں پر دونے ہی سارے معنی جو ظلم کے سارے مراد ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو ممن افتارہ علی اللہ قدیب اللہ پر جوٹ باندے اللہ پر جوٹ باندے سے یہاں پر کیا مناسبت ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کے بیان ہو رہا ہے رسولﷺ citizenship lasting کی رسالت کے بیان ہوا ہے اور قرآن کی صداقت کے بیان ہوا ہے ان تین چیزوں کا بیان تو اللہ ماتا ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جوٹ باندے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود قرار دے دے اللہ کی توحید کے حوالے سے کیا جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کی اور کے بارے میں کہنا کہ یہ بھی مشکل خوشہ یہ بھی حاجت رواہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے تو یہ بھی نفع نقصان کر سکتا ہے یہ کیا ہے اللہ پر جھوٹ اللہ پر جھوٹ ہونے کا معنی کیا ہے یہ اللہ کے مقابل میں اس کو کھڑا کرنا یعنی اللہ کے مقابل میں اس کو کھڑا کرنا اور بعض اوقات یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے اس طرح کے ہر زمانے کے مشرقوں کافروں کا پراپیگنڈا رہا ہے کہ جن کو پوچھتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے اور آج بھی ہم مشرقوں کے یہ پراپیگنڈے سنتے ہیں کہ جن کی وہ پیچھے چلتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کے مشکل کو شعاجت رواہ ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دی ہوئے ہیں تو اپنے اس شرق و کفر کو اللہ کے طرح منصوب کرنا تو اللہ ماتے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوڑ باندے اللہ نے جو بات نہیں کہی اس کو اللہ کی طرح منصوب کر دے اپنی طرف سے بنا کر اس کو اللہ کی طرح منصوب کر دے اس طرح اس آیت کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوڑ باندے آپ کی ذات کیا اللہ کے وہ جھوڑ باندے کا کیا معنی ہو سکتا ہے آپ کی ذات کے حوالے سے کہ اگر کوئی اپنی طرف سے اٹھ کر کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اللہ نے اس کو رسول نہ بنایا ہو اللہ نے اس کو رسول نہ بنایا ہو اور قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر یہ آیت جو ہے رسالت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے اللہ نے کسی نبی رسول کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصا اور بعد میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوڑ باندے کہ اے کافر و مشرق ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے تو یہ واقعی بہت بڑا جرم ہے اور نمکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ سکے جن کو تم خود صادق امین کہتے ہو جن کو تم خود صادق امین کے لفظ پکارتے ہو تو ممکن نہیں کہ اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں جو اللہ نے آپ کو نہیں کہی یا آپ کو جو نبوت رسالت اللہ نے نہیں دی آپ اللہ کی طرف ایسی بات کو منصوب کر دیں او قذب بھی آیات ہی اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی عیتوں کو جھوٹ لائے اس کے پاس اللہ کا سچا دین آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت بیان ہو گئی قرآن کی صداقت سچائی اس کے سامنے آ گئی پھر بھی اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی آیتوں سے مراد جس سے ہم پہلے پڑھتا چلے آئے ہیں جب وہ قرآن کریم کے آیات ہوں اللہ کے احکامات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے عظمت کی نشانیاں ہوں موجزات ہوں کچھ بھی ہوں تو اللہ ماتتا ہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹ لائے اور اللہ پر جھوٹ باندھے کے اندر اور بھی جو چیزیں شامل ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسائل گھڑ کر اپنی طرف سے کوئی فتوے دے کر ان کو دین کے طرح منصوب کر دینا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یہ چیز کرنے کے بڑی نیکی ہے اس کا بڑا عجر ہے چاہے اس بات میں اللہ کا ذکر آئے اللہ کا نام ذکر کیا جائے یا نہ ذکر کیا جائے یعنی اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا بڑا اس کی نیکی ہے تو سننے والے کو کیا معنی ملتا ہے کہ دین کا حصہ ہے اور اس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنے کا بڑا عجر ہے یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی یہ کام کرو گے کچھ ملے گا جیس طرح کہ آج کال وہ ورسپ میں آپ کے میسے ملتے ہیں کہ اس میسج کو آگے پھیراؤ تو آپ کو اتنی نیکی ملے گی اور نہیں پھیراؤ گے تو آگے آپ کا یہ نقصان ہوگا پڑھنے سننے والے کو کیا معنی ملتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہے جھوٹ یہ ہے جھوٹ اس لئے اس طرح کی باتوں کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے بات صرف کسی کافر مشرق کی بات نہیں ہو رہی کسی جھوٹے نبی کی بات نہیں ہو رہی باتیں اس میں یہ بھی شامن ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ہی کسی چیت کو کہہ دے کہ اس کو کرنے کا اتنی عجر ملے گا تم کو اتنی نیکیہ ملے گی تم کو یہ فیدے حاصل ہوں گے اور نہ کرو گے تو تم کوئی نقصانات ہوں گے تو یہ بھی کیا ہے اللہ پر جھوٹ ہے اور لحمت ایک اس سے بڑا ظالم دوسرا نہیں ہے اس لئے اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں کی ضرورت ہے اس سے بڑا قوم ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے کس طرح کا جھوٹ اوکر ذبع آیات اللہ کی آتوں کو جھوٹا آتا ہے انہو لا افلح الظالمون بے شک ایسے ظالم لوگ ان کی فراہ و کامیابی نہیں ہے انہو لا افلحو نہیں کامیابی فراہ کہاں پر نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ دنیا میں ان کی کامیابی ہوتی ہے کیونکہ جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے وہ ایک نیک دن کھل جاتا ہے اور جب کھلتا ہے تو دنیا میں ہی آدمی اس طرح کا وہ ذریع لخوار ہوتا ہے لا افلح الساحر حیث و آتا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کیا تسلی دی کہ گھرانے کی ضرورت نہیں پریشان نہ ان کو دیکھ کر کہ ستر ہزار جادوگر اتنے بڑا جادو کو لے کر آگئے اللہ نے کہاں ہمارے لا افلح الساحر جادوگر کبھی کامیابی ہوتا ہے جیسے بھی کہ انہ آجائے کچھ بھی کہ انہا کر رہے اس لیے جھوٹا جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی اس کے خسارہ ہے ناکامی ہے اور آخرت میں تو اس کے ناکامی ہے ہی کیونکہ جھوٹ جو ہے کہ سر میں جاتا ہے برائی کی طرف جاتا ہے برائی انسان کو جہنم کو لے جاتی ہے تو اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ صداق تسچائی سے کام لے تاکہ دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی حاصل ہو اور آخرت کے بھی اس کو کامیابی حاصل ہو اب یہ اعت لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا این شركاؤكم الذین كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشركین انظر كيف كذبوا على انفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعوا اليک واجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذین كفروا يقول الذین كفروا ان هذا الا ساطير الاولین وهم ينہون عنه وینعون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعا وَيَوْمَ اُرْجِسْ لِنْ نَحْشُرُهُمْ ہم ان کو جمع کریں گے ایک اٹھا کریں گے جمعان سبھی کے سبھی کو ثم نقولو پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے تھے اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ کہاں ہے تمہارے وہ شریک اور شریکوں سے مراد یعنی تمہارے معبود اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے ان کے معبود ہونے کا ان کے مشکل خوشہ حاجت رواہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہاں ہے آج ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُهُمْ پھر ان کا کوئی جواب نہ ہوگا اس عذاب کے بعد جو ان کو عذاب ہم دیں گے اِلَّا عَنْ قَالُ مَگر یہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا وَاللَّهِ اَا اللَّهِ تِرِي قَسَمْ رَبِّنَا جَوْتُمْا رَبْ ہے اللَّهِ ہمارے رب کی قسم مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ ہم تو شرک نہ کرتے تھے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے ہم تو مشرک نہیں تھے اُنْذُرُ كَيْفَ قَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ مَاتا ہے کہ دیکھو كَيْفَ قَذَبُوا کیسے انہوں نے جھوڑ بولا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے آپ پر کیسے اپنے آپ پر جھوڑ بولتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ اور کھو جائے گا ان سے ما کامی افترون جو وہ گھڑتے بڑاتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا عَلَيْكَ دیکھیں یہاں تک پہلے افترون تک کرتے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں وَيَوْمَنَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سبھی کے سبھی کو کن کو جن کے سابق قائطوں میں ذکر پڑتے چلے آئے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوڑ باندھے اللہ کو جھوڑ لائے اللہ کے نبی کو جھوڑ لائے اور اللہ کے دین میں اپنی طرح سے باتیں بنا دے اللہ کے سابق اوروں کو کھڑا کر دے معبود بنا دے تو جن کے سابق قائطوں میں ذکر پڑھائے ہیں اللہ ہم معتا ہے کہ ان سبھی کو ہم جمع کریں گے وَمَنَحْشُرُهُمْ جِس دن ہم نَحْشُرُهُمْ اکٹھا کریں گے اور حشر کے معنی جمع کیا جانا اکٹھا کیا جانا تو لوگ قبروں سے جب نکلیں گے تو کیا ہوگا قبروں سے نکل کر سارے ایک طرف جمع ہو رہے ہوں گے میدانِ محشر میں تو یہ ان کا حشر ہے جمع ہونا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سبھی کے سبھی کو جمع کریں گے پہلوں کو آخری کو کسی بھی زمانے کے کیسے بھی کافر کے بروں سبھی کو جمع کر لیں گے ثُمَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے تھے اَيْنَ شُرَكَعُكُمُ اللَّذِينَ كُنْ تَزْرُعُمُونَ کہا ہے تمہارے وہ شریق شراکاوکم تمہارے شریق اللَّذِينَ جِن کے بارے میں كُنْ تَمْ تَتُمْ تَزْرُعُمُونَ دعویٰ کرتے وہ تمہارے شریک کہا ہے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے اور شریک سے مراد یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے مانا کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کس میں شریک کرتے تھے کسی بھی چیز کے اندر ان کو پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان سے امیدیں لگاتے تھے اللہ سے ہٹ کر ان کو اپنے مشکل کو شاہجت روا سمجھتے تھے اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کرتے تھے ان سے دعائیں مانگتے تھے ان سے فریادے کرتے تھے ان کے لئے ذبع کرتے تھے ان کے لئے نظر نیازیں دیتے تھے ترہ ترہ کی جو مشرقوں کی عبادتیں ہیں اپنے معبودوں کے لئے چاہے بت ہو کہ پتھر درخت ہو کہ قبر درگاہ ہو تو جن کو تم اللہ کے سوا کو زندہ یا مردہ جو بھی جن انسان تھے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنائے بیٹھے تھے ائی نشوراکاکم کہاں ہیں آج کیونکہ مشرق کا کافر کا اللہ کے سوا اللہ سے ہٹ کر جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی کیا امیدیں ہوتی ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اس کو امیدیں ہوتی ہے کہ میرے کام آئے گا اور میری بگری سمالے گا میرے مشکل دور کرے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے اگر اس کا قیامت پر ایمان ہے اگر اس کا قیامت پر ایمان ہے تو اس کا قیامت کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن بھی مجھے بچا لے گا چھوڑا لے گا اور یہ چیزی دیکھیں آج اپنے محول معاشرے کے اندر شرک جس انداز سے پھیلا ہوا ہے اور شرک کی تعلیم دینے والوں کا سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ بابا جی آپ کے پیر صاحب آپ کے فلاں صاحب یہ آپ کے قبر میں بھی آپ کے جواب دے لیں گے قیامت کے ذریعے بھی آپ کو چھڑا لیں گے ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو جنت لے جائیں گے اور آپ کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم ملکوں میں کہ بعض لوگوں نے پولیس فالوں کا بھتہ لگا ہوتا ہے پولیس فالوں کا بھتہ لگا ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کو منتری دینی ہے اب جب پولیس فالوں کو منتری دے رہے آدمی وہ اس کے پاس لیسنس ہے نہیں ہے کہ اس نے کوئی بھی اٹھا سیدھا کام کیا اس کو کپروانی ہوتی کس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں پولیس والوں کو اس کو منثری دے رہا ہوں تھاندار کو ایسے ایچہ جو بھی ہفیس ہے اس کو منثری دے رہا ہوں تو اب اس کے بعد جو بھی کرنوں گا مشکل کوئی نہیں ہے کوئی بھی кیس آئے گا تو یہ خود بخود اس کو کلیر کر دے گا سمجھے نا تو یہ بھتے کے کام صرف پولیس والوں کے ساتھ نہیں ہے یہ پیروں کے ساتھ سے ہے کہ پیروں کو بھتے دی جاتے ہیں ملündوں کو بھتے دی جاتے ہیں کس لیے کہ ملہ پیر قیامت کے دن قبر میں اللہ کے ہاں جس طرح کہ وہ دنیا میں پولیس والا کو افیسر آپ کو کوئی بھی کیس بننے آپ کے اوپر آئے کو چلان ہونے لگے تو آپ کو بچا لیتا ہے چھڑا لیتا ہے آپ کو اس چیزیں نکال لیتا ہے اس طرح یہ ملہ پیر بھی ان کو بوتے دیتے رہو ان کی نظر نیادے دیتے رہو تو اس کے بعد قبر میں یہ جانے اللہ جانے قیامت کے دن بھی یہ جانے اور اللہ جانے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا معاملہ کلیر ہے تو یہ بیمانوں نے ہر دور میں اس انداز سے جس طرح دنیا میں دھاندری چلتی ہے بیمانی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بھی اسی بیمانی کا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہن یہ بوتے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ یہ مشرق کافر جنہوں نے اس طرح کے بوتے دے کر اپنے پیروں ملاؤں کو اپنے معبودوں کو اس انداز سے چلا رکھا تھا ان کو نظر نیازے دیتے تھے کہ ہم کو بچا لیں گے چھوڑا لیں گے اب قیامت کے دن جب یہ مشرق کافر پکڑے گئے ہوں گے اللہ کے ہاں اللہ کے فشتے ان کو جھکڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم ان کو سزائیں دے رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیروں ملاؤں سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے تمہارے پیر ملاؤں کہاں پر ہیں کہ جن کو تم نظر نیازے دیتے تھے جن کو بوتے دیتے تھے کہاں پر ہیں آج جن کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کہ تمہیں امیدیں تھیں کہ ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں وہ بچا لیں گے ہم کو چھوڑا لیں گے وہ کہاں ہیں آج تو اس میں کس بات کا بیان ہے اس میں آج اس کافر مشرق کو تنبی کی جا رہی ہے کہ اس کے پہلے وہ قیامت کے دن تم ان اپنے پیروں ملاؤں کو ڈھونڈو اور تم کو ملے نہ آج وقت ہے کہ ان کو پہچان لو حقیقتوں کو جان لو بلکہ ملنے کے بعد تو بہت دور کی ہے بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بلکہ اس کے پہلے قیامت کے دن ہی حجر کے میدان میں ہی ایک دوسری کو پر بہتان بادی ہو رہی ہو گی اور قرآن کریم اللہ نے کئی جگہ پر کافر مشرقوں کے اور ان کے جو پیر یعنی ان کے مرشد ان کے لیڈر ہیں مرید اور لیڈر سبھی ان کے مقالمے ان کے جو ڈائلہ گیان کی ہیں قرآن کریم میں کہ مرید کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمنا کیا ہے پیر کہیں گے کہ ہمارا کیا تعلق ان سے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا تو ایک دوسرے سے اس طرح سے بری ہونے کا اعلان کریں گے اور سبھی بکرہ کے دوسرے پارے پر جس طرح ظنباتا ہے کہ اس دن کافر مشرق پھر تمنا کرے گا کہ آج کے ہم دنیا میں لوٹتے آج لوٹنے کا موقع ہوتا جس طرح سے آج ہم سے یہ بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں ہم سے بائیکارڈ کر رہے ہیں لیکن نہ تو دنیا میں آنے کا موقع ہے اور نہ کوئی بائیکارڈ کرنے کا چاند سے اس لیے ضرورت آج ہے آنکھیں کھولنے کی ان چیزوں کو سمجھنے کی تو علامات ہے کہ جس طرح ہم سبھی ان کو جمع کرنے کے سَمَّنَقُولِ لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا پھر ان لوگوں سے جو شرک کرنے والے ان سے کہیں گے ہم اَعِذَ شُرَاقَا کہاں ہے تمہارے شریک تمہارے معبود تمہارے کرنے والے دھرنے والے جن کو تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام آئیں گے کہاں ہیں وہ آج اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کیا دعویٰ تھے کہ ان کے ہاں اللہ کے ہاں بڑا زور چلتا ہے دیکھئے کیسے کیسے کفر کے اور بے ایمانی کے الفاظ کہ ان کے اللہ کے اوپر بڑا زور چلتا ہے اللہ سے جو چاہے منوا لیتے ہیں اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے پہچان نہیں ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے اس کی کیا عدمت ہے ایک آدمی بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدو تھا جاہل بچارہ تو اس نے آپ سے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یعنی کہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا استغفاللہ استغفاللہ کہ تمہیں کیسی بات کہہ دی کہ اللہ کو میرے ہاں سفارشی میرا اللہ کے ہاں سفارشی ہونا تو چلو صحیح ہے لیکن اللہ کو میرے ہاں سفارش کے طور پر پیش کرتے ہو یعنی مجھ سے بات کرنے کے لیے اللہ کو سفارشی کھڑا کرتے ہو کیسی بات کہہ رہے ہو تم کیسے جاہل ہو تم تو کہنے کا مقصد یہ بات وہی آدمی کہتا ہے جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کیا ہے اللہ کی عدمت کیا ہے اس کی شان کیا ہے کہ ان کے اللہ کے اوپر بڑا زور چلتا ہے نعوذ باللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے امام نبیوں کے سردار آپ کو اللہ نے کیا فرمایا پچھلی آیت میں ہم کیا پڑھ کر رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی اگر مجھ سے بھی ہو جاتی ہے تو مجھے کس چی کا ڈر ہے بہت بڑے دن کے قیامت کے دن اسے عذاب کھڑا رہے ہیں اور قرآن کریم میں اس چیز کو اللہ نے جگہ جگہ بھی بیان کیا آپ سے یہ باتیں کہلوائیں تو کہنے کا مقصد اگر نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کا اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی کسی طرح کا اختیار نہیں ہے اللہ کی عباد کے مقابلے میں کوئی ذرہ بربی پر مارنے کی آپ کوئی اجازت نہیں تو پھر آپ کے سوا اور کون ہے کوئی بڑا چھوٹا کوئی پیر ملا جس کا اللہ پر بڑا زور چلتا تو بات کر رہے تھے کہ دعوے ان کے کیا تھے ان کے اللہ کے ہم بڑا زور چلتا ہے اللہ سے جو چاہے منوال لیتے ہیں اللہ کے ہم بچا لیں گے کہاں ہیں وہ دو جن کے بارے میں تمہاری دعوے تھے جن کے بارے تمہاری باتیں تھیں کہاں ہیں وہ ان کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گئے اور جب پیر ملا تو چھوٹ گئے وہ تو نہ ملے جو سارے دنیا میں کھڑے کر رکھے تھے وہ تو ٹوٹ گئے ختم ہو کے گر گئے اب کیا ہوگا اللہ ماتا ہے کہ قیامت کے دن پھر ان کا فتنہ نہیں ہوگا اور فتنہ تہوں کے مراد جو رمان مختلف معنی کی یہ ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہوگا ان کا کہنا نہیں ہوگا جو صحیح یعنی کہ بعض علماء نے جو تفسیر کی کہ اس وقت کافر مشرقوں کو جب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا فرشتے ان کو مار پیٹ رہے ہوں گے اور ان کو سزائیں دے رہے ہوں گے تو اس فتنے کے بعد اس عذاب کے بعد ان کا نہیں کہنا ہوگا کیا کہیں گے اللہ انقالو مگر کہیں گے واللہ ربنا اللہ جو تمہار رب ہے تیری قسم ما کننا مشرقین کہ ہم تو شرق نہ کرتے تھے تو قیامت کے دن بھی جس طرح آج یہ مشرق شرق کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تو مشرق نہیں بھی ہم جو کر رہے ہیں یہ ساری توحید ہے یہ ایمان ہے تو قیامت کے دن بھی یہ شرق کا انکار کریں گے حضرت عبدالعبن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن مشرق دیکھے گا کہ کامیابی صرف توحید والوں کی ہے کامیابی صرف نماز پڑھنے والوں کی ہے تو مشرق کہیں گے آپ سمیں ایک دوسرے سا مشرق کریں گے کہ ہم بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں جس طرح دنیا میں انکار چل جاتا ہے عدالت میں کورٹ میں کسی کے اوپر کوئی مجرم پکڑا گیا اس کو عدالت میں لائے گیا تو وہاں پر پوری ڈٹائی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے ایک کام کیا ہی نہیں بھی اور بعض وقت ان کا یہ انکار جو ہے وہ چل جاتا ہے یعنی ایسی ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں اپنے ساتھ گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں وہ واقعی ان کا یہ انکار کرنا کہ جرم کی ہوئے جرم کا انکار جو ہے آدمی کو قتل کیا ہوگا لیکن انکار کہ میں نے قتل کیا ہی نہیں تو بعض وقت دنیا میں جس طرح چل جاتا ہے ان کا تو قیامت کے ذریعے سمجھیں گے کہ ہمارے انکار کے شاید انکار کرنے کا فائدہ ہو کہ ہم ویسے شرق سے انکار کر دیں کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں تو کیا کہاں فرماتا رہا تھا اللہ انقارو مگر یہ کہیں گے واللہ رب رہا قسم کھا کے کہیں گے اللہ جو تمہارا رب ہے تیری قسم ما کننا مشرقین کہ ہم نے شرق نہیں کیا تھا تو جس طرح آج یہ کہتے ہیں کہ ہم شرق نہیں کرتے قیامت کے دن بھی اپنے شرق کا انکار کریں گے کہ ہم نے تو شرق کیا ہی نہیں ہے لیکن یہ دھاندیا دنیا کے اندر چلتی ہیں دنیا کے کوٹوں میں جال جاتی ہیں اللہ کی کوٹ عدالت میں نہیں چلتی اللہ کی عدالت میں دھاندی چلنے والی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کیا کر کے آئے ہیں اور صرف پتہ ہی نہیں اللہ نے ایک ایک چیز پر ان پر گواہیاں کھڑی کی ہوئے ہیں گواہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ کیا کر کے آئے ہیں تو جب وہ شرق سے انکار کرے گے کہ ہم نے شرق کیا ہی نہیں تو عبدالر بن عباس ماتے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبانوں پر مہر لگائیں گے آج ان کے دبانوں پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے جسم کے عذاب بول بول کر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا تو جس دبان سے جس آنکھوں سے جس کانوں سے جس ہاتھ پاؤں سے چل کر انہیں شرق کیے ایک شرق کے کام کیے ہوگے وہ خود ہی بتا دے گے کہ ہم نے کیا کیا غیر اللہ کے لئے نظر نیازے چڑھاوے چڑھائے تھے ہم نے غیر اللہ کے لئے کیا کیا کام کیے تھے وہ خود ہی بول بول کر بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا تو اس لئے ان کے شرق کرنے کا یعنی ان کے شرق کا انکار کرنے کا فیادہ نہیں ہوگا ماتا سم ملم تکن فتنتهم کہ جلال اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا ان کو مار پیٹ ہوگی تو اس وقت اس عذاب کے مبتلا میں ہونے کے بعد ان کا نہیں کہنا ہوگا مگر اللہ انقالو مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا قسم کھا کے کہیں گے اے اللہ ہمار رب ما کننا مشرقین کہ ہم تو شرق کرتے ہی نہیں تھے اندر کی فقد ابو علیہ انفسہم اللہ افماتا ہے کہ دیکھو کیسے انہیں جھوٹ بولا اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولیں کہ جو جھوٹ چلنے والا ہے ہی نہیں بعض کا جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی حد تک چل سکتا ہو جس کے جس کے کوئی رستہ ہو نکلنے کا لیکن اللہ افماتا ہے کہ کیسے اپنی جاروں پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے جھوٹ جھوٹ بول لے وَضَلْ لَعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اور کھو گیا ان سے جو وہ یفترون گھڑتے بناتے تھے وَضَلْ لَعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ جو وہ گھڑتے بناتے تھے کیا گھڑتے بناتے تھے وہ جو ہم پچھلے آر میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے جو مختلف طرح کے دعوے تھے کہ فلا ہم کو بچا لے گا فراج فڑا لے گا پیر صاحب کا جھنڈا ہوگا اس کے جھنڈے کی ریچے کھڑے ہو جائیں کہ یہ ساتھ لے جائیں گے اللہ کے ہاں ہم کو یعنی کہ سفارش کر دیں کہ وہ ساری ان کی باتیں ان کی ساری آج کھو جائیں گے نہ پیر صاحب نظر آئیں گے نہ وہ باتیں جو دنیا میں بناتے گھڑتے تھے وہ باتیں ان کو یاد رہیں گی کیونکہ بعض اوقات دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مجرم کو جب آدارت میں پیش کیا جاتا ہے کوڑ میں پیش کیا جاتا ہے تو سب سے اس کی پلاننگ چلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے جرم کا انکار کیسے کرنا ہے میں نے اپنی صفائی کیسے پیش کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے وہ ساری چیزیں اپنی پلاننگ کر کے آتا ہے اور اپنے اس پلاننگ کے تیار پھر وہ جو اس نے کہنا ہوتا وہ کرتا ہے اور بعض اوقات اس کی یہ ساری چیزیں چل جاتی ہیں اس کے بولے ہوئے جھوٹ اس کے کیے ہوئے انکار ہر چیزیں چل جاتی ہیں لیکن قیامت کے دن جو ان کی ساری پلانگیں دنیا میں کی ہوئی تھی اللہ ماتے کردل لعنہم سارا ان کا کھو گیا مات کانی افترون جو گھڑتے بناتے تھے وَمِنْهُمْ مَيَسْتَمِعُوْا عِلَيْكُ اور میں سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں آپ سے سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں لفظی معنی کیا ہے مِنْ يَسْتَمِعُوْا عِلَيْكُ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں کیا سنتے ہیں اللہ کے قرآن کو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اِنْ يَفْقَهُوْا لیکن اللہ ماتتا ہے کہ ہم نے ان کے دنوں پر پردے ڈال دئیے وَجَعَلْنَا بنا دئیے ڈال دئیے ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَنْكِ دِلُونَ پَرْ أَكِنَّةً کے معنی پردے پردے ڈال دئیے کس چیز سے کیوں پردے ڈال دئیے اَنْ يَفْقَهُوْا کہ اس کو سمجھ نہ پائیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا اور ان کے کانوں میں آذان کے معنی کان ان کے کانوں میں کیا ہے وَقْرًا بوجھ ہے ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے وَقَرًا کے معنی بہرہ پن ہے ان کے دلوں پر پردے ڈال گئے اور کانوں میں بہرہ پن ہے اور دلوں پر پردے ڈالنے کا معنی کہ آپ سرح صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تو ضرور ہیں بات کان تک تو آتی ہے لیکن کان سے آگے نہیں جاتی کانوں میں بہرہ پن ہے اور دلوں پر پردے ڈالے ہوئے دل تک بات پہنچتی نہیں ہے اگرچہ سننے کو قرآن سنتے ہیں تو اس میں اس بات کا بیان ہوا کہ کافر مشرق ایسے بھی تھے جو اللہ کے نویے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور آگے اعتیار ہی ہیں تفصیلوں سے بیان کریں گے کہ کس طرح سے ان کے سننے کے انداد ہوتے تھے لیکن جب دل پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور یہاں پر جو سب قموز چیز یہ ہے کہ جب دل پر پردے چڑھے ہوتے ہیں کفر و شرک کے تاثبات کے تو پھر آدمی جتنا بھی قرآن سن لے اور قرآن سنانے والا نبیوں کا امام بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا دیکھئے اس آیت کو اللہ ماتا ہے کہ اس قرآن کس سے سنتے ہیں آپ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد جو ہے ہدایت پانا نہیں ہوتا سننے کا مقصد کہ دیکھیں کہ کیا کوئی نئی چیز آئی ہے اور اس کے خلاف کیا پروپر گھنڈا کریں اس کے خلاف کیا ساشیں کریں اور یہ صرف آپ کے دمانے میں نہیں آج بھی ہوتا ہے آج بھی یورپ امریکہ میں کافروں کے ملکوں میں اکیڈمیاں ہیں بہت بڑی جس میں اسلامی علوم پڑھا جاتے ہیں قرآن حدیث کا بہت گہری اس کی رسرچ ہوتی ہے اور سٹڈی کی قرآن آتی ہے کرنے والے کون ہیں کافر ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دیکھیں کہ اسلام کیا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے قرآن میں کیا کچھ ہے اور اس پر ہم کس طرح تان بازی کریں اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں ایسی نکالیں کہ جس میں لوگوں کو شبہات پیدا کریں اور آپ دنگ رہیں گے حیران رہیں گے کہ ان کی اس قدر گہری رسرچ ان چیزوں پر کہ شاید ہماری مسلمان مدرسوں اور اندوستیوں کے اندر بھی ایسی چیزیں نہ ہوں حدیث کے حدیث کے اوپر سب سے پہلے جو انسیکلیوپیڈیا نکلا ہے حدیث کے الفاظ پر جو ہم سیاہ ستہ کے نام تین کو دیتے ہیں کتب ستہ جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ تین بڑی کتابیں اور ایک مسلمان امام احمد ہے جس میں پنتالیس ہزار حدیثیں ہیں اور موتا مالک ہے مسلمان دارمی ہے یہ نو کتابیں نو کتابیں جو حدیث کا کہہ لیجئے کہ حدیث کا ذخیرہ ہے ان نو کتابوں کے ہر لفظ ہر لفظ کی فیرس جو بنائی گئی ہے آٹھ بڑے والیم میں آٹھ اتنی بڑی کتاب ہے اتنی بڑی تقریبا آٹھ بڑے والیم میں ہر حدیث کا جو لفظ ہے اس کی فرس بنائی گئی ہے اس کا انسیکلیوپیڈیا تیار کیا گیا ہے کس نے تیار کیا ہے جرمن کے باز پروفیسلونے یہ کون ہیں جن کو ہم مستشریقین کا نام دیتے ہیں کہ جو اسلامی علوم کو سیکھتے حاصل کرتے ہیں اس لیے اسلام کے پر تانبازی کرنے کے لیے تو انہوں نے حدیثوں کو چونکہ مطالعہ کرنا ہوتا تھا ریسرچ کرنا ہوتی تھی حدیثوں کو ڈھونڈنا ہوتا تھا کمپیوٹر کا دور تھا اب آیا نا یا آج سے کافی ارسال پہلے کے بات تھے جب کمپیوٹر کا دور نہیں تھا اس وقت انہوں نے یہ کام کیا اس وقت انہوں نے حدیث کے ایک ایک لفظ کی فرس بنائی آپ کو حدیث کا کوئی بھی لفظ کسی حدیث میں ملتا ہے آپ اس حدیث کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں صرف اس لفظ کو دیکھ لیں کہ وہ اس کتاب میں کہاں پر ہوگا اور پوری ترتیب کے ساتھ اور جہاں پر وہ لفظ ملے گا جن جن حدیثوں کے اندر وہ لفظ ہوگا ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئے گی اور جہاں جہاں پر وہ حدیث روایت ہوگی بخاری کی ہے مسلم کی ابودود کی کہاں کہاں پر ہے آپ کو ساری اس کے حوالے دے دی رہیں اس کے ریفنس دے دیں یہ کام کرنے والے کافر ہیں کس لیے کر رہے ہیں اسلام پر تان بازی کرنے کے لئے تو بات کر رہے تھے کہ دین قرآن سننے کو کافر بھی سنتا ہے لیکن سننے کا انداز کیا ہوتا ہے اللہ ماتے ہم منہم یستمع علیک کافر بھی وہ ہیں جو آپ کے پترف کان لگا کے سنتے ہیں مجعلنا علا قلوبہم اقننتا لیکن ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈالے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہوتے ہیں وفی آدانہم وقرہ اور ان کے کانوں میں بوجل پن ہوتا ہے یعنی کہ بہرے ہوتے ہیں وَإِيَّرَوْكُلَّ آَيَتِ اللَّهِ مِنُوْبِحَا تو چنانچہ دلوں پر پردے ڈالے ہیں کانوں میں بہرہ پن ہے اور اس انداز سے تاثبات کے پردے چڑھیں تو پھر کیا ہے اللہ ماتے کہ کچھ بھی کتنی بھی آیتیں دیکھنے کچھ بھی سننے ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِ رُونَكَ اور یہ سننے کا مقصد کیا ہے سننے کا مقصد آپ سے جھگڑا کرنا آپ سے بحث محثے کرنا حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ یہاں تک جب آپ کے پاس آتے ہیں یعنی دلوں کہ آپ سے جھگڑتے ہیں یَقُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْوَلِيرُ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے یہ پہلے لوگ کی اساتیر کے معنی استورہ استورہ کہتے ہیں کہ جو چیز منگھڑت ہو جس کو ہم ناول کا نام دیتے ہیں ناول کیا ہوتا ہے ناول ایک آدمی بیٹھے بیٹھے ہی اس نے کسی آدمی کو کوئی ہیرو بنا دیا اب اس ہیرو کے آس پاس اس نے ساری کہانی بنا دی اور بیٹھے بیٹھے اس نے اتنی بڑی کتاب لے کماری کہانی کے شکل میں تو لوگوں کو پڑھ کر مزا آتا ہے تو ناولی ہوتا ہے ہوتا کیا ہے سر سر جھوٹ سر سر جھوٹ ہوتا ہے ایک فردی کہانی بنائی ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا کشک پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا بڑا ہو اس نے کیا 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 اس نے مار کے کیا کیا فتوحات کی وہ ایسے ہی فردی کہانی ہے تو یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سطورہ اس کی جمع ہے اساتیر تو کافر آپ سے قرآن سنتے قرآن سن کر کسی سنتے تاکہ آپ سے بحث بات سے کریں اور آپ کو یہ کہتے کہ یہ جو تم پڑھتے سناتے ہو یہ کیا ہے صرف پہلے لوگوں کے منگرد کے سے کہانیاں ہیں ناول ہیں جو تم ہمیں پڑھ کر سنا دیتے ہو اللہ کا کلام نہیں ہے کہنے کا مقصد ہماری ضرورت ہے سایت کا ہم کو جسد ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ضرورت ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دل دماغ کو کھول کر سننے کی اور دل دماغ کے پردے ہٹا کر سننے کی تاکہ قرآن کا اثر دل تک پہنچے